بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ چار پائی پر لیٹی ہوئی تھی جب رات کا دوسرا پہر آیا تو اچانک اس خاتون نے آرام کے ساتھ موبائل اٹھایا ہاتھ ملیا اور باہر نکل گئی جب وہ خاتون کمرے سے باہر نکلی تو اس کے شوہر کو شک ہو گیا کہ میری بیوی اس وقت باہر کیا کرنے جا رہی ہے رات کا دوسرا پہر ہے اس وقت کیا کرنے جا رہی ہے تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی واپس آئی آ کر شوہر کے ساتھ سو گئی دوسری رات شوہر نے شک کی بنیاد پر کہ رات میں میری بیوی کہاں گئی تھی شوہر نے کیا کیا اپنا سین کارڈ نکال کر بیوی کے موبائل میں ڈال دیا اور بیوی کا سین کارڈ نکال کر اپنی موبائل میں ڈال دیا اور سو گیا جب آدھی رات ہوئی تو اس کی بیوی نے پھر سے اپنا موبائل اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی شوہر سب صبح کے ساتھ انتظار کر رہا تھا کہ ابھی کسی کی کال آئے گی کوئی تو اس کے نمبر پہ کال کرے گا اور مجھے پتہ چل جائے گا لیکن افسوس کسی نے بھی کال نہ کیا کسی کی بھی کال نہ آئی اور اس کی بیوی بھی معمول کے مطابق تھوڑی دیر بعد واپس آئی اور شوہر کے ساتھ لیٹ گئی اللہ اکبر شک بھی ویسے کا ویسے ہی رہ گیا کال بھی نہ آئی سوچا کہ بیوی نے نمبر ڈیلیٹ کر دیا ہوگا تیزری رات پھر ویسا ہی ہوا بیوی کمرے سے باہر نکلی پانچ منٹر بعد اس کا شوہر بھی چھپ چھپ گئے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور ایک سائٹ کھڑا ہو گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی بیوی کیا کرتی ہے تو جب دیکھا کہ اس کی بیوی گھر کے ایک کنارے میں جا نماز بچھا کے اور موبائل کی روشنی جلا کر نماز میں مشغول تھی جب اس کی بیوی نے سلام پھیرا تو اس نے دعا کی یاللہ اگر میری عمر میرے شوہر سے زیادہ ہو تو میری آدھی عمر میرے شوہر کو دے دے بیوی رو رو کر دعائیں کر رہی تھی یاللہ مجھے اپنے شوہر کی خدمت کرنے کی اور اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما تو دوستوں یہ سنانے کا مقصد سے یہی تھا کہ بیوی پرشک کرنے سے پہلے تحقیق بھی کرنا ہے اپنی بیویوں کی عزت کیونکہ اس لیے میرے نبی نے خود عورتوں کو عزت دی ہے دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر میرا اللہ بہت خوش ہوتا ہے وہ محبت بیوی کے شوہر سے ہے اور شوہر کی محبت بیوی سے ہے تیری بیوی نے یہ آ کر تیرا ایمان مکمل کیا تیرے نفس کو پاکیزگی دی اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں ایک دوسرے کا ساتھ نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین